بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے نئے ویڈیو لے کر آئی ہوں ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے پلیس میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آج میں آپ کو بتانے والی ہوں گنجپن کا علاج کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بال وقت سے پہلے اڑ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں کم عمری میں ہی بال ان کے اڑ رہے ہیں اور وہ گنجے ہو رہے ہیں اور لیڈیز ہیں عورتوں کے بالی بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں ہارمونز پرابلم کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے بال ختم ہو رہے ہیں تو آج میں ان سب کا علاج لے کر آئی ہوں آپ کو کچھ ایسے ٹوٹ کے بتانے والی ہوں جو آپ ٹرائے کریں گے انشاءاللہ آپ کی گنج پر ختم ہو جائے گی آپ کے سر پر بہت زیادہ بال آ جائیں گے ہریالی ہی ہریالی ہو جائے گی اور آپ لگیں گے جوان صدا بہار تو چلیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف اگر آپ کو گنج پر کی شکایت ہے تو سر پر بال اگانے کے لیے دو چمچ زیتون کا تیل آپ نے لینا ہے اس میں ایک چمچ شہد اور ایک چمچ دارچینی پاورڈر ملا کر پیسٹ بنانے اور روزانہ نہانے سے پندرہ من پہلے سر پر لگائیں بہت تیزی سے بال آنا اگرہ شروع ہو جائیں گے نمبر دو پر ہے بال کی لمبائی کے حساب سے پیاز لینا ہے جیسے آپ ایک پیاز لیلی چیز کیونکہ اگر آپ جنسا آپ کے بال چھوٹے ہیں تو آپ کے سر پر ایک پیاز بہت رہے گا اگر لیلیز ہیں تو وہ اپنے حساب سے کہ ان کو کتنے پیاز کی ضرورت ہو سکتی ہے کتنے پیاز کا رس ان کے بالوں پر لگ سکتا ہے اس حساب سے پیاز لیلیں اور اس کا رس نکال لیں اب اس میں حساب ضرورت نارگل کا تیل شامل کریں اور پھر ہاتھوں کی مدد سے بالوں پر لگائیں پیاز کا رس لگانے کے دو سے تین گھنٹے بعد اس کو سادے پانی سے دھولیں اور شیمپو کا استعمال نہیں کرنا اس دوسخے کے بہتر نتائج کے لیے اس کو ایک ماہ میں تقریباً تین مرتبہ آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے بال آہستہ آہستہ آنے شروع ہو گئے ہیں آپ کی تین بلیک ہونے شروع ہو رہی ہے ان کی وجہ سے بال آ جائیں گے اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں انڈے کے ذریعے بالوں کو پھر سے اگانے کا طریقہ ایک انڈہ توڑیں اس میں ایک بڑا چمس زیتون کا تیل دو سے تین قطرے پیپر منٹ کا تیل دانیں اور کسی کانٹے کی مدد سے ان کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں بالوں کو دھونے کے بعد ان کا پانی نکال لیں بالوں کا پانی آپ خوش کرنے بالوں میں نمی ہو لیکن پانی ان کا بلکل خوش ہو گیا ہو ایسے نہ ہو کہ آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہو نمی برقرار ہو بالوں میں اب یہ جو آپ نے امیزہ تیار کیا ہے زیتون کا تیل انڈا اور پیپر منٹ آئل ان سب کو آپ نے جو امیزہ تیار کیا ہے اپنے سر پر اچھی طرح سے لگا لینا ہے لیکن اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ اس کو آپ نے پوری سر پر ماسک کی طرح لگانا ہے اچھی طرح آپ کے سر پر جیسے ایک آپ فیس ماسک یوز کرتے ہیں کوئی ماسک فیس پر لگاتے ہیں کوئی جگہ نہیں بچتی تو اس طرح سے یہ ماسک کی طرح اپنے سر پر آپ نے اچھی طرح سے لگا لینا ہے اب سر کو کسی پلاسٹک کیپ سے ڈھاپ لیں اور آدھا گھنٹا انتظار کریں اب اس ماسک کو کسی اچھے شمپو سے دھولیں آپ نے پلاسٹک کیپ سے ڈھاپ لیں ادھا گھنٹس کا ویٹ کرنا ہے پھر آپ نے اس کو اچھے طرح سے واش کر لینا ہے اور اس ماسک کو آپ ہفتے میں دو بار استعمال کریں گے تو اس سے آپ کے بال گرنا رکھ جائیں گے بال مضبوط ہو جائیں گے اور جو بال گر چکے ہیں جہاں پہ آپ کے بال ختم ہو گئے ہیں وہاں پر شروع ہو جائیں گے یہ بالوں کے تقریبا ہر قسم کے مسائل آپ کو بالوں کا کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو یہ ان سب چیزوں کے لیے بہت زبردست ٹیمڈی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ کو اسی طرح سے ملتی رہے ہیں شکریہ اللہ حافظ